اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے ابھی میں مفیطارک محصول حفظہ اولا اطلاع کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس کے اندر انہوں نے اس آدھے مورتر میں جہاں محمد ری مرسا حفظہ اولا اطلاع کے حوالے سے بات کی تو مجھے لگا کہ ہمیں بھی اس کے اوپر بات کرنی چاہیے اور محصول کو جواب دینا چاہیے تو چلیں یہاں پر اب ان کی ویڈیو دیکھ لیں باقی بعد ہم بات میں کرتے ہیں تو یہ ساری قوم جو 99.9% ہے یہ تو یا تو حنفی ہے یا شافی ہے یا مالکی حملی انہوں نے فرقہ واریہ سے بچنے کے ایک طریقہ تلاش کیا کہ ان چاروں مقاطب فکر میں جو مرتب فقہ ہے جو قرآن و سنت سے اخص کیا ایک کو فالو کرو دوسرے کو برا بلا مت کہو تو یہ تو غلط ٹریک پر چلے تو یا تو یہ جنت میں جائیں گے میرے بھائی یا جو ان کو غلط کہہ رہے ہیں وہ جائیں گے تو غلط کہنے والے بہت تھوڑے سے ہیں ان کو غلط کہہ رہے ہیں اگر آپ ہمیں قائد کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ قرآن و حدیث سے دلائل دیں آپ یہ بات کہیں کہ بھئی آپ کے عباو اجداد تو قرآن و حدیث کو فولو کرتے تھے لیکن آج تم لوگ بابوں کو فولو کرتے ہو جن کا قرآن و حدیث سے لیندیا نہیں ہے آج ایسی تعلیمات کو فولو کرتے ہو جن کا دین اسلام سے کوئی لیندیا نہیں ہے تو اس طرح بات کریں ہم آپ کی بات مانیں گے آپ کی بات کو سنیں گے بھی لیکن یہ بات کہنا کبھی آپ کے عباو اجداد حنفی تھے لیکن آج آپ کہتے ہو کہ آپ کا فرقوں سے کوئی لیندیا نہیں ہے یہ ایک ایسی بات ہوئی آپ اپنے عباو اجداد کے طریقے کے اوپن نہیں چلتے ایسی بات ہے کہنے کا مصاب آپ کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے ٹھیک ہو گیا نا اور یہاں پر ایک اور بات میں کلیر کر دوں کہ اگر ہمارے باپ دادا قرآن و حدیث کی تعلیمات کو فولو کرتے رہے ہیں قرآن و حدیث کی تعلیمات کو پہ چلتے رہے ہیں تو وہ انشاءاللہ جنت میں جائیں گے اور اگر وہ قرآن و حدیث کے خلاف چلیں ہیں انہوں نے ساری کی ساری تعلیمات ہے قرآن و حدیث کے خلاف دیں ہیں جن کا دین ہے سلام سے کوئی لیندنا نہیں ہے بلکل جاؤ اللہ اس کا صورت عزیز و جللہ و صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے اُلڑ چلیں ہیں تو پھر سرکار میں اور آپ ہے اللہ پاک سے ان کو نہیں بچا سکتے ٹھیک ہے نا یہ بات کلیر کٹ ہے اب اس کے لئے آپ نے بات کہی کہ جنت میں زیادہ ہے جہاں وہ ہنفی ہوں گے تو یہاں پر میرے باجہ بنا میں آپ کو دعا دوں کہ موس صاحب کا یہاں پر مطلب بتا کیا ہے موس صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھئی جنت میں جائیں گے ہنفی دیوبندی ہنفی بریلوی ہنفی قادیانی اور جو شیعہ ہے نا یہ جنت میں نہیں جائیں گے کیونکہ موس صاحب جاؤ ان کو مسلمانیں نہیں سمجھتے اب آپ صاحب سوچ رہے ہوں کہ موس صاحب نے کہاں پر ان کو کافر کہا ہے جی بلکل میرے باجہ بنا موس صاحب شیعہ کو اور بیلیوں کو مسلمانیں نہیں سمجھتے تو میں یہ کہتا ہوں کہ کسی مسئلہ کو کافر کہنے کے بجائے آپ یوں بولو کہ جس کا یہ عقیدہ ہے وہ کیا ہے کافر ہے جو نبی کو حاضر ناظر جانتا ہے بلا کسی تعویل کے وہ کیا ہے کافر ہے جو نبی کو مشکل کشا مانتا ہے بلا کسی تعویل کے وہ کیا ہے کافر ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ناظر پر زینہ کی تعمت لگاتا ہے وہ کیا ہے کافر ہے جو چاہے وہ سنی ہو چاہے وہ شیعہ ہو چاہے وہ بریلوی ہو اب یہاں پر میرے باجہ بانوں میں آپ کو دعا دوں کہ جو شیعہ ہیں وہ تو آپ کو بتا ہے کہ سیدہ عائشہ کے ساتھ اختلاف رکھتے ہیں کہ ان کو مولا علیہ السلام خلاف جنگ نہیں لڑنی چاہیے اسی طریقے سے حضر معاویہ کے ساتھ بھی تو وہ تو مول صاحب کی اس بات کے مطابق وہ دعا سلام سے خارجے ہو گئیں کیونکہ ان کا تو یہ اقیدہ ہے اس کے علاوہ جو بریلوی ہیں وہ تو میرے باجہ بانوں آپ کو بتا ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حائد طرح مشکل گشہ داتا مانتے ہیں ان کا تو یہاں تک اقیدہ ہے کہ جس طریقے سے اللہ ہمیں اس وقت لائف دیکھ رہا ہے نا کہ ہم کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں اور ہماری ارتجاہ کو سنتا ہے اسی طریقے سے جاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیں لائف دیکھ رہے ہیں اگر ہم ان کو پکاریں تو وہ ہماری مہد کرتے ہیں ہمارے حائد طرح ہمارے مشکل شاہ ہمارے داتا ہیں غائب کے اندر ٹھیک ہے وہ یہاں تک میرے باشی بنو آپ نبی پاک کا تو چھوڑیں جو ان کے بزرگ ہیں بھوز پاک مہنیدین چشتی بازی بوسامی ان کے حواظ ان کا قیدہ یہ ہے کہ یہ بھی ہمیں اس وقت لائف دیکھ رہے ہیں ان کا جب مرید ان کو پکارتا ہے تو اس کی دعا مکمل نہیں ہوتی اس کی التجاہ مکمل نہیں ہوتی اس سے پہلے جب وہ ان کی مرد آ جاتی ہے یہاں سے آپ اسی طریقے لگا لیں کہ بھائی ایک سٹیپ جاؤ آگے ہیں وہ کیلے نئی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بلکہ اپنے بزرگوں کو بھی غائب میں ہائی طرح مشروع شاہ داتا مانتے ہیں غائب کے اندر تو مصہ کے اس بات کے مطابق وہ بھی درہ اسلام سے خواہج ہو گئے اور پیچھے کون سے بچے آپ کو بتا ہے کہ ہنفی دیوبندی اور کچھ ہر تک جاؤ اہلے ریس تو مصہ کے مطابق ہنفی دیوبندی ہی جنت میں جائیں گے لیکن مزے کی بات میرے باجر بنو آپ کو بتاؤں کہ جو بریلوی ہے نا ہنفی بریلوی وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم صرف جنت میں جائیں گے باقی جو ہنفی دیوبندی ہیں یا پھر شیعہ ہیں اہلے دیسہ ہیں یہ جنت میں نہیں جائیں گے یہ سارے کسارے کافر ہیں تو یہ سارے فرقے والے دوسرے کے واسے کہتے ہیں کہ بھئی ہم جنت میں جائیں گے دوسرے فرقے والے جنت میں نہیں جائیں گے باقی اس کے علاوہ یہ کون بات میں آپ کو بتاہ دوں کہ ہر مسلمان جنت میں جائے گا جس نے یہ گواہی دی ہوئی کہ اللہ پاک ایک ہے اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے آخری نبی ہیں چاہے اس کے عمال جیسے بھی ہوں وہ جنت میں جائے گا ایک نہ ایک دن اپنی سزا کو بھگت کے یعنی کہ سزا اس کو ملے گی اس کے گناہ ہوگی اس سزا کو بھگت کے وہ ایک نہ ایک دن بندہ جنت میں چلا جائے گا اور اس کے علاوہ جو مسلمان بھی ہوگا نا چاہے وہ ہمبلی ہو مالکی ہو شافی ہو ہنفی ہو جو مرضی ہو اگر اس نے اللہ پاک کے ساتھ شرک کیا ہوگا نا تو وہ بندہ جنت میں نہیں جائے گا یہ بھی کلیر کار بات اپنے ذہن میں آپ بٹھا لیں تو یہ سارا مسئلہ میرے پاچھے پرنوں میں آپ کو دادی ہے باقی آفسس پر میں کیا سوٹیں برائے گا ذرکمہ سچ میں زور کریں اللہ پاس سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاکہ ہم سب کو قرآن و حدیث پر عمل کر کے وصفیتہ بچانے کی بھی توفیتہ فرمائے آمین ابو الارم اسلام علیکم ورحمت اللہ بکات